بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ آج کا موضوع آپ کو یہ نالج میں ہے اسلام اور مقالمہ بین المذاہب کہ بسیکلی ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ انٹرفیٹ ڈائلوگ کی جو ٹرم آپ سنتے ہیں اخبارات میں میڈیا پہ اس کا مطلب کیا ہے اور جب ہم مقالمہ بین المذاہب کی بات کرتے ہیں تو ایزا مسلم اور اسلامی پوائنٹ ایو سے ہمارا رول کیا ہونا چاہیے تو صرف اس پہ بات کریں گے بسیکلی یہ دو تین دین کی لینٹھی ورکشاپ ہے جس کو ہم نے سمارائز کر کے مجھے یہ ٹارگٹ دیا ہے کہ اس کو آپ کو 30 to 40 منٹ میں سمجھا دینا ٹھیک ہے تو اب تین دین کی ورکشاپ کو تیس منٹ میں کیسے سمارائز کرنا ہے حل میں نے یہ نکالا ہے کہ ایک تو میں تیزی سے آپ کو سمجھاؤں گا مگر کوشش کروں گا کہ الحمدللہ یہ 30 منٹ میں سمارائز ہو جائے اتنے آسان پیرائے میں کہ آپ کو بہت زیادہ لینٹھی بکس نہ پڑنی پڑیں اور تین دین کی انویسمنٹ آپ کی بچ جائے اور صرف مجھے آپ سے یہ تعاون چاہیے ہوگا کہ آپ کی پوری توجہ چاہیے اگر آپ مجھے اپنی پوری توجہ دیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو یہ بہت وسیع موضوع ہے اور انفرشنیٹلی پاکستان کی اکثر یونیورسٹیز میں اتنا زیادہ کام نہیں ہو رہا مگر ابھی رواج چل نکلا ہے آہستہ آہستہ لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں بٹ میرا جو پچھلے انیس بیس سال کا تجربہ ہے کرسچن مشنریز کے ساتھ کام کرنے کا اور پھر انٹرنیشنلی اس موضوع پہ لکھنے کا تو جو مجھے تجربہ ملا ہے آپ کے اٹھار انیس سال بچ جائیں گے تو میں آپ کو اس کی اس کا نچوڑ آپ کو آج آپ کو انشاءاللہ دے کے جاؤں گا اور اگر آپ کی یونیورسٹی میں اس ایشو کے اوپر کوئی تھیسید کی شکل میں کام ہوتا ہے یا مختلف ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں تو آپ کو ایز اپارڈی سپینٹس اور آپ کی فیکلٹی کو کم از کم یہ ضرور پتہ ہو آپ فیکلٹی تو ماشاءاللہ سمجھ جا رہے ہیں بٹسٹوڈنٹ کے لیول پہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ انٹرفیٹ ڈائلوگ ہے کیا چیز کیونکہ میری انڈرسینڈی کے مطابق پاکستان میں صرف کنفیوجن ہے اس فیلڈ میں اور کچھ نہیں ہے اور اس کنفیوجن میں زیادہ بیڑا گرک ہم اسلامی تعلیمات کا اور قائد اور نظریات کا کر رہے ہیں تو آپ کو چند ایک چیزیں سمجھا دوں گا انشاءاللہ اس کے بعد کسی بھی قسم کی کنفیوجن نہیں رہے گی بنیاد آپ کو دے دوں گا اور اس بنیاد پر آپ جیسی چاہیں عمارت تعمیر کر سکتے ہیں انٹرفیٹ ڈائلوگ یا مقالمہ بین المذاہب پر کام کرنے سے پہلے آپ اگر چودہ سو سالہ تاریخ کا جائزہ لیں اسلام کا اور دوسرے مذاہب کے ساتھ جب ہم مقالمہ بین المذاہب کی بات کرتے ہیں تو اس میں سارے مذہب آ جاتے ہیں عیسائیت بھی ہے یہودیت بھی ہے ہندو مذہب بھی ہے بدیزم بھی ہے مگر صرف آپ کو بات سمجھانے کی غرض سے ہم کیس سٹیڈیز کے طور پر اسلام اور عیسائیت کو لے لیتے ہیں کیونکہ میجورٹی کے جو ریلیجن ہے وہ کرسچنز ہیں پاکستان میں انہی سے زیادہ آپ کا واسطہ پڑتا ہے اور پاکستان میں انٹرفیٹ ڈائلوگ کی زیادہ جو ایکٹیوٹیز ہیں بیٹوین مسلمز اور کرسچنز ہی ہیں اس میں اب سکھ بھی آ جاتے ہیں ہندو بھی آ جاتے ہیں مگر تعداد کے لحاظ سے عیسائیت سب سے زیادہ ہیں تو اس ایک کیس سٹیڈی بات سمجھانے کی غرض سے میں اسلام اور عیسائیت کا تقابلی موازنہ آپ کو پیش کر دوں گا اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ مقالمہ بین المذہب ہے کیا بسیکلی اگر آپ اسلام کی اور عیسائیت کے تعلقات کی پچھلی چودہ سو سالہ تاریخ کا جائزہ لیں تو آپ دیکھئے گا کہ ہمارے ہاں جب بھی بات ہوئی ہے وہ چند ایک موضوعات پر ہوئی ہیں مثال کے طور پر قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی الہامی کتاب ہے یا نہیں اس پر ڈسکشنز ہوئی ہیں حضورت صلی اللہ تعالیٰ کے سچے اور آخری نبی ہیں یا نہیں اس پر ڈسکشنز ہوئی ہیں بائبل کلام الہی ہے یا نہیں اس پر ڈسکشنز ہوئی ہیں موجودہ عیسائیت کا بانی کون ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے یا پولس رسول ہے اس پر ڈسکشنز ہوئی ہیں اگر آپ چودہ سو سال کے موضوعات کو نکالیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ زیادہ تر ڈسکشن جو ہے وہ عقائد پر ہوئی ہے یعنی تھیولوجیکل ایسپیکٹ جو ہیں ہمارے عقیدے کے یعنی اسلامی عقیدے کا موازنہ کیا ہے عیسائی عقیدے کے ساتھ اور پھر عیسائی مذہب کے پیروکاروں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کیا ہے کہ عیسائی مذہب اسلام سے بہتر ہے اور اگر کوئی نجات پانا چاہتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ عیسائی ہو جائے اسی طرح جو مسلمانوں نے کتابیں لکھی ہیں وہ اس نقطہ نظر سے لکھی ہیں کہ آخری اور سچا مذہب صرف اسلام ہے تو اگر کوئی نان مسلم نجات پانا چاہتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے وہ اسلام پر ایمان لے آئے اور اسلام کو قبول کرے تو یہ تھیولوجیکل کمپیرٹیف سٹیڈی ہوئی ہے پچھلے چودہ سو سال میں اسی پہ آپ کو کتابیں ملیں گی اگر آپ کسی بھی بکشاپ پہ چلے جائیں تو آپ انگریزی میں کوئی کتاب پک کریں یا اردو میں تو انہی موضوعات پہ ہیں عربی میں بھی دیکھ لیں تو یہی موضوعات ہیں اور تقابل ادیان کے نساب کے حوالے سے زیادہ تر یونیورسٹیز میں یہی پڑھایا جاتا ہے ابھی آپ ایم اسلامک سٹیڈیز کے جو تقابل ادیان کا جو کتابیں ہیں جو مختلف نساب میں لگے ہوئے ہیں چودری غلام رسول کی ہے اس طرح بہت اور سارے آتھرز ہیں جب آپ ان کے تقابل ادیان کا بکس اٹھائیں گے جو نساب میں پڑھائی جاتے ہیں تو اس میں بھی تقابلی موازنہ اقائد کے اوپر ہے یہی ہیں ایک تو یہ موضوعات میں نے ڈیفائن کر دیئے اب جب ان کے اوپر جب ڈسکشنز آپ دیکھتے ہیں کتابوں میں تو ایک تو ہے عقیدے کے اوپر گفتگو اور دوسری ہے طرز گفتگو یعنی کیا بات کر رہے ہیں وہ عقیدے کا موضوع ہو گیا کیسے بات کر رہے ہیں یہ تمیز اور تہذیب کا موضوع ہو گیا تو جب آپ اکثر کتابیں اٹھائیں تو کیسے بات کر رہے ہیں کہ اندر آپ دیکھیں گے کہ ایک مقصوص روئیہ ہیں ہمارے ہاں پہلا روئیہ ہی ہے کہ ہم نے کتاب لکھنی ہے تو پہلے سے ڈسائیڈ کر لیا ہے کہ میں نے جنت میں جانا ہے اور اس نے دوزخ میں میں مسلمان ہوں اور یہ کافر ہیں میں حق پر ہوں اور یہ گمراہ ہے یعنی یہ پہلے سے روئیہ ڈسائیڈ کر کے کتابیں لکھیں گئی ہیں اب انٹرفیٹ ڈائلوگ کیا ہے وہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا ابھی میں صرف آپ کو ایک انیلیسز دے رہا ہوں کہ بات جب عقیدے کی کی جاتی ہے تو اس کے دو طریق ہیں یا بدتمیزی سے کر لیں یا پیار اور محبت سے کر لیں اور اسلام کی پوری تاریخ کا جائزہ لیں تو بدتمیزی اور بدتہذیبی سے تبلیغ کرنے سے مسلمان کبھی کوئی نہیں ہوا مجبوراً اگر کوئی اگر اس کو خطرہ ہے کہ میری جان چلی جائے گی تو ہو سکتا آپ کی بدتمیزی اور بدتہذیبی کے انداز کے جواب میں وہ مسلمان ہو جائے مگر وہ کلب سے اور باطن سے کبھی مسلمان نہیں ہوگا تو اسلام اگر پھیلا ہے تو وہ ایک تو ہے عقیدہ مگر اس عقیدے کو دوسرے کے دل اور دماغ میں اتارنا کیسے ہے تو اکثر مذاہب میں دوسرے مذہب کے اس میں عقیدہ ایکسپلین کیا گیا ہے مگر اس عقیدے کو آگے پہنچانے کے طریقے ڈیفائن نہیں کیے مگر اسلام آپ کو واحد مذہب ایسا ملے گا دین جس میں عقیدے کے ساتھ اس عقیدے کو بیان کیسے کرنا ہے اس کی تمیز تہذیب صلیقہ یہ ساری چیزیں سنت اور قرآن میں ڈیفائن کر دی گئی ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بیٹھے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کسی کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھے اگر کوئی ان کو اپنا آخری نبی سمجھنا چاہے تو کس طرح سے یہ بات دوسرے کے دل میں بیٹھانی ہے یہ سارے طریقے قرآن و سنت میں ڈیفائن کر دی ہیں اگر آپ نیچے چلتے آئیں تھوڑا سا میں نے آپ کو historical analysis دیا نیچور تھوڑا سا اپنی تحقیق کا تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے ایک اٹھارہ سو ستاون کا دور آ گیا جب برطانوی حکومت ہمارے اس برزگیر پاکو ہند میں آئی تو اگر آپ history پڑھیں تو برٹش ایک تو ہے political influence کہ انہوں نے آگے اپنا سیاسی اثر و رسوخ قائم کیا ساتھ میں انہوں نے اپنا religious اثر و رسوخ بھی قائم کرنے کی کوشش کی کہ مختلف پادری ایسے اپوائنٹ کر دی ہیں جن کو government کی support تھی اور انہوں نے political influence کے ساتھ ساتھ یہ سمجھا کہ جب تک یہاں کے لوگ عیسائی نہیں ہوں گے ان کو تمیز اور تہذیب بھی نہیں آئے گی اگر آپ نے اس بات کی تزدیق کرنی ہے تو سید احمد خان کی کتاب ہے یہ اٹھارہ سو ستہون یا جنگ ازادی جس کو ہم بولتے ہیں اس کی وجوہات پر سر سید احمد خان نے کتاب لکھے چھوٹی سے اس میں انہوں نے یہ reason لکھے ہیں کہ ایک وجہ جو مسلمان بھڑک اٹھے تھے اور ان کی بزاری کی وجوہات یہ تھی کہ اکثر پادری جو برٹش گورنمنٹ کے پی رول پہ ہوتے تھے وہ سرعام مسلمانوں کے عقائد پر حملے کرتے تھے اور اسلامی شاعر اور عبادات پر حملے کرتے تھے جس کی وجہ سے غصہ اور نفرت ان کے دلوں میں تھی تو اس دور میں ایک پادری ہوا تھا پادری فنڈر جس نے کتاب لکھی تھی میزان الحق تو میزان الحق جب اس نے کتاب لکھی تو مسلمان علماء کرام نے کہا کہ اس میں دلائل اتنے کمزور ہیں کہ ہمیں اس کا جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تو اس نے بزاروں میں کھڑے ہو کے سرعام یہ چیلنج کرنا شروع کیا کہ دیکھو میری کتاب میں دلائل اتنے مضبوط ہیں اسلام کے خلاف کہ اگر کسی مسلمان کو ان کا جواب جنے کی جرت ہوتی تو وہ ضرور جواب دیتا اب مسلمان علماء کرام کی خاموشی کو اس نے ایک اور معنی پہنایا تو مجبوراً پھر مولانا رحمت اللہ کران بھی میدان میں آئے اور انہوں نے اس کتاب کا جواب لکھا اظہار الحق کے نام سے یعنی پادری فنڈر کے سارے سوالوں کے جواب دیئے اور اس کے علاوہ کچھ اور سوالات بھی سامنے رکھے جس سے یہ ثابت ہو دا تھا کہ اسلام سچا مذہب ہے اور مسیحیت غلط مذہب ہے اور جو جو اترازات پادری فنڈر نے کیے تو وہ سب غلط ہیں اظہار اللہ کے ایک بڑی شاندار کتاب ہے اس کا اردو ترجمہ آج بھی اویلیبل ہے تین جلدوں میں بائبل سے قرآن تک کے نام سے اگر آپ ادارہ اسلامیہ چلے جائیں انار کلیوں سے کہیں مولانا رحمت اللہ کران بھی کی کتاب ہے بائبل سے قرآن تک وہ آپ پڑھ لیں وہ اتنی شاندار ڈیٹیل سے لکھی گئی کتاب ہے کہ آج کے دن تک اس کا نیم البدل کوئی نہیں آسکا اب ہوا کیا کہ مولانا رحمت اللہ کران بھی کے دور میں تو تحقیق کا بھی زوق تھا جستجو کا بھی زوق تھا تو انہوں نے تحقیق کر کے کتاب لکھی مگر بدقسمتی سے اس کے بعد جتنے بھی ہمارے تبلیغ دین کے میدان میں لوگ آئے انہوں نے اسی کتاب کی نقل کو کافی سمجھا اب اگر آج کے دور کے لکھی ہوئی کتابیں اگر آپ پڑھیں اسلام اور عیسائیت پہ تو 99% ہمارے آج کے جو سو کالڈ سکولرز ہیں انہوں نے مولانا رحمت اللہ کرانوی کی کتاب کی نقل کی دلائل بھی وہیں سے پک کی ہیں حتیٰ کہ مولانا رحمت اللہ کرانوی کے دور میں جو عیسائیوں نے کتابیں لکھی تھی جس کا انہوں نے حوالہ دیا انہی حوالوں کو ریپیٹ کیا یعنی اتنی بھی زحمت گوارہ نہیں کی کہ 2011-12 میں جو